فضال نماز معزز سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی پیارہ حدیث پاک جو کہ نماز کے حوالے سے ہے شیئر کرنے والا ہوں بیان کرنے والا ہوں تمام اہل مسلمہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت انچہ ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی ایک رمضان مبارک کی پورے روزی بھی ان کے زیادہ ہوئے اور چہ ہزار اور اتنی اتنی رکان تھے نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئی شیخ صاحب فائدی میں لکھتے ہیں اگر ایک سال کے تمام مہینے انتیس دن کے لگائے جائے اور صرف فرض اور ویتر کی بیس رکاتی شمار کی جائے تب بھی چہ ہزار نو سو ساٹھ رکاتی ہوتی ہے اور جتنے مہینے تیس دن کے ہوں گے بیس بیس رکاتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کی جائے تو کیا ہی پوچھنا ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے اس میں حضرت الحار رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والی ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک حبیرے کی دو آدمی حضور اکدس اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹے ہی مسلمان ہوئے ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور حمد والی تھے وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرا صاحب کا ایک سال بعد انتقال ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی اور جو صاحب صحیح ہوئے تھے وہ کڑے رہے گئے توڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا تم واپس چلے جاؤ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا دذکرہ کیا سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیم ہوئی اور ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ شہید بھی ہوئے اور وہ بہت زیادہ مستعد اور ہمت والی بھی تھے اور جنت میں دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی عرض کیا بے شک کی ارشاد فرما کیا انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے انہوں سے زیادہ نہیں رکھے عرض کیا گیا بے شک رکھی ارشاد فرما کیا انہوں نے اتنے اتنے سجدے ایک سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کی عرض کیا گیا بے شک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں اسمان زمین کا فرق ہو گیا سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين